بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد فہیم پاکستان تحریک انصاف کی خیبر پختنخواہ میں مقبولیت تو سب کے سامنے آگئی لیکن جب کوئی بھی جماعت پھیلتی ہے بڑی ہوتی ہے تو اس کے اندر پھر لڑائی جھگڑے بھی آتے ہیں اعتراضات بھی سامنے آتے ہیں اور تقسیم بھی سامنے آتی ہے اور یہ تقسیم تقریباً ہر بڑی جماعت کے اندر ہے پاکستان تحریک انصاف خیبر پختنخواہ میں ایک انتہائی مشکل دور سے گزری ہے نو مئی کے بعد خیبر پختنخواہ ہی وہ واحد جگہ ہے جہاں پر پاکستان تحریک انصاف ابھی تک کامیابی سے سروائف کر سکی ہے گو کے بڑے بزرگ کہتے ہیں کہ پرویس خٹک صاحب کا جانا ایک بہت بڑی ناکامی ہے پیٹی آئی کی یا بہت بڑا دھچکہ ہے لیکن ابھی تک کوئی ایسا آثار نظر نہیں آئے نہ ہی کوئی ایسی تصویر سامنے آئی ہے کہ بندہ یہ کہے کہ جی خٹک صاحب کے جانے سے پیٹی آئی کو بہت بڑا ڈینٹ لگا ہے بلکہ کوئی ڈینٹ بھی لگا ہے یا نہیں یہ اب تک واضح نہیں ہو سکا ہے لیکن پیٹی آئی کی مقبولیت اب مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور اگر یہ کہا جائے کہ نو مئی سے پہلے جتنی پیٹی آئی مقبول تھی اب اس سے کئی گناہ زیادہ مقبول ہے تو غلط نہیں ہوگا نو مئی کے بعد بہت سے چہرے جہاں پیٹی آئی کے غائب ہو گئے دو سو سے زائد لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور جو باقی بچے تھے اب وہ روپوش ہیں تو نئے نئے چہرے سامنے آنا شروع ہوئے وقلا بھی نئے آئے رہنما بھی نئے آئے اور زیادہ سپیس ملا وقلا کو جو ابھی شیر افضل مروت صاحب ایک نیا چہرہ سامنے آئے ہیں پیٹی آئی کا وہ ہر جگہ پہ پیٹی آئی کو لیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں انہوں نے سب سے پہلے جو شاہین صاحب تھے ان کے اوپر اعتراضات کیے الزامات آت کیے کور کمیٹی کے ممبران کے اندر تقسیم در تقسیم کی بات کی اور اب ان کے اختلافات خیبر پختون خواہ میں سامنے آ رہے ہیں انہوں نے مختلف ورکرز کنونشن سے خطاب کیا دیر میں کیا کرک بھی وہ جائے گئے اس سے پہلے انہوں نے کوشش کی پھر نہ جا سکے اور انہوں نے مردان میں بھی کنونشن سے خطاب کیا ان کے اس ورکرز کنونشن سے خطاب کرنا جہاں پیٹی آئی کو فائدہ دے رہا ہے وہیں پہ اس سے بہت بڑا نقصان بھی ہو رہا ہے ابھی اطلاعات سامنے یہ آ رہی ہیں کہ ان کی شیرز المرود صاحب کی اور پیٹی آئی کی تنظیم کے درمیان اختلافات مزید بڑھتے جا رہے ہیں کچھ روز قبل پارٹی کی تنظیم ہے ظاہری بات ہے آپ نے اس کو رسپیکٹ دینی ہوتی ہے آپ نے اس کو ہون کرنا ہوتا ہے اور وہی اصل فیصلہ ساز ہوتی ہے پیٹی آئی کی تنظیم نے مختلف جگہوں پر جلسے جلوس اور کنونشن کرنے کا فیصلہ کیا ہے مختلف ڈیٹس دی ہوئی ہیں ایسے میں شیر افضل مرود صاحب کیونکہ وہ کمیٹی کے ممبر ہیں کور کمیٹی کے ممبر ہیں وہ ہر جگہ جاتے ہیں وہ بھی اپنی تاریخیں دے رہے ہیں اور وہ بھی ورکرز کو کہتے ہیں کہ آپ اکھٹے ہو ایک آڈیو میسج سامنے آیا پھر وہ چیٹ جو تھی ان کے سکرین شاٹ سامنے آئے اور وہ شیر ہوئے مختلف لوگوں کے ساتھ اس کے مطابق یہ بتایا گیا کہ مردان کے بارے میں جب بات ہو رہی تھی تو عاطف خان صاحب جو کہ سابق صوبائی وزیر بھی ہیں پی ٹی آئی کے صدر ہیں اس وقت اس ریجن کے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اگر کوئی اور آپ کو بلائے تو آپ نہ جائیں پارٹی تنظیم جب کوئی کنونشن کرے گی تو ورکرز جائیں گے ورنہ کوئی اور نہیں جائے گا شیر عزل مروت صاحب نے پہلے بھی خطاب کیا لیکن خطاب انہوں نے کیا یہ لوگ انہوں نے کٹھے نہیں کیے یہ حقیقت ہے کہ اگر مروت صاحب آ جائیں کہ میں پشاور میں پی ٹی آئی کا کنونشن کر رہا ہوں تو شاید مروت صاحب کو دیکھنے کے لیے کوئی بھی نہ آئے لیکن جب پی ٹی آئی کی تنظیم دعویٰ کرتی ہے کہ آئیں کنونشن ہے تو پھر پی ٹی آئی کے لوگ آئیں گے تو وہاں بھی یہی تھا کہ مردان کے اس حجرے میں جو کنونشن ہوا وہ پی ٹی آئی کی تنظیم کا کنونشن تھا ان لوگوں کو پی ٹی آئی کی تنظیم نے بلائے تھا وہ لوگ پی ٹی آئی کی تنظیم کے کہنے پہ آئے تھے مروت صاحب نے واقع خطاب کیا وہ لوگ نہ تو شیرفزل مروت کے کہنے پہ آئے تھے اور نہ ہی وہ شیرفزل مروت کو سننے آئے تھے خطاب انہوں نے کر لیا مہمان تھے کوئی بری بات نہیں ہے وہ جلے گئے دیر بھی دیر بھی یہ تک بچ ہوا کہ یہ پارٹی تنظیم کا فیصلہ تھا کہ آپ کنونشن کریں اس کے اوپر اب یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ پارٹی میں اختلاف در اختلاف ہے اور کافی آپ اس میں کچھ سنا ہے کہ نوک جوگ بھی ہوئی ہے عاطف خان صاحب کی اور شیرفزل مروت صاحب کی بھی ساتھ ہی ساتھ ہماری اطلاعات ہی ہیں کہ پشاور کی تنظیم نے بھی اعتراض کیا ہے کہ شیرفزل مروت صاحب غیر ضروری طور پر پی ٹی آئی کے تنظیمی معاملات کے اندر ہاتھ پیر مار رہے ہیں جو کہ ان کا منڈٹ نہیں ہے اور کچھ روز قبل ہم نے دیکھا کہ ایک نوٹیفیکیشن جاری ہوا کہ پی ٹی آئی میں کوئی بھی شمولیت ہونے سے پہلے پی ٹی آئی کے جو ورکرز ہیں پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہیں پی ٹی آئی کے وہ کارکن جنہوں نے نو مئی کے بعد پی ٹی آئی کے اس سخت وقت میں ساتھ دیا ان کی مرضی شامل ہوگی تب ہی شمولیتیں ہوں گی تو اطلاعات یہ ہے کہ یہ بسیکلی اشارہ تھا شیرفزل مروت صاحب کی طرف کہ انہیں بتایا گیا کہ آپ اگر مختلف لوگوں سے رابطے کر رہے ہیں آپ اگر انہیں شمولیت کے لئے بلا رہے ہیں کوئی عرباب ہو یا کوئی بھی ہو تو انہیں آپ شامل نہیں کریں گے جب تک پی ٹی آئی پشاور کی تنظیم آپ کے ساتھ نہیں ہوگی تو پی ٹی آئی پشاور کی تنظیم سے بھی شیرفزل مروت صاحب کے اختلافات سامنے آئے ہیں اور پی ٹی آئی اور جو پوری پشاور ریجن ہے زلہ پشاور اس کے بیاد مردان کی بات ہو رہے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بات سامنے آئی ہے کہ ایسا کوئی بھی طریقہ نہیں ہوگا کہ شیرفزل مروت صاحب اپنی مرضی سے کوئی بھی فیصلہ کریں اور اگلا بندہ اس کو مانتا ہوا چلے شیرفزل مروت صاحب کو واضح کر دیا گیا ہے کہ آپ ہمارے مہمان ہیں آپ آئیے ایک بار نہیں سو بار آئیے سو بار نہیں دو سو بار آئیے لیکن آپ کا کام جو ہے وہ آپ ہی کا کام ہونا چاہیے ہمارے کام میں نہ آپ نے ٹانگ اڑانی ہے اور نہ ہی آپ نے اس کے اندر کوئی کام رکھنا ہے پی ٹی آئی کی جو تنظیم ہے یہ زیادہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نو مئی کے بعد پارٹی کا ساتھ دیا اور انتہائی سخت مشکل حالات میں بھی وہ پارٹی کے ساتھ کھڑے رہے ہیں اور وہ آج بھی پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں پی ٹی آئی پہ جو اس وقت ایک مشکل وقت ختم ہونے والا ہے کچھ بہتری آنے والی ہے تو یہ لوگ اب ان کو یہ خوف ہے یا یہ ڈر بھی ہے کہ مشکل تو ہم نے سہلی اب کوئی ایسا نہ ہو کہ تیسرا بندہ آ کے اب کھانا کھانے کے لیے وہ بیٹھ جائے اور تمام جو مرات ہیں وہ لے جائے شیر افضل مروت صاحب اس وقت کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ایک مین سٹریم لیڈر کے طور پر سامنے آئے اور کوئی اہم عہدہ یا اہم وزارت اگر حکومت بنتی ہے تو وہ ان کے پاس آئے حتیٰ کہ کچھ ایسے ایک کمپین بھی چلی کمپین چلائے ٹویٹس چلیں یوٹیوب پہ ویڈیوز چلیں فیس بک پہ وہاں کچھ ہوا لیکن کون وزیرالہ ہوگا اور کون نہیں اس کا فیصلہ صرف اور صرف عمران خان صاحب ہی کریں گے لیکن خیبر پختنخواہ میں کردٹ لینے کے لیے اب بہت سے لوگ سامنے آگئے ہیں ایسے میں اب تنظیم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ جب کوئی بھی تنظیم کا عہدے دار کال دے گا تو ورکر صرف اور صرف اس کی کال پہ آئیں گے جنرل سیکٹری ہے صدر ہے جو لوگ بھی ہے تنظیم آلڑی بنی ہوئی ہے صبائی صدر علی امین گنڈاپور صاحب موجود ہیں انہوں نے کہہ دیا ہے ان سے جانے کے کہا جائے گا انہوں نے اس کو اختیار دیا ہے صرف ان کے کہنے پہ ورکرز آئیں گے شیر اوزل مروت صاحب کے کہنے پہ یا کسی بھی ایکس وائز ریٹ کے کہنے پہ ورکر نہیں آئیں گے اور یہ بات شیر اوزل صاحب کو بہت ناغوار گزری ہے وہی کہتے ہیں کہ ہم سب پی ٹی آئی ہیں سب پی ٹی آئی تو ہیں لیکن کب کہاں کیا کاروائی کرنی ہے یا کب کہاں کدھر بیٹھنا ہے کس کے لیے کتنا مسئلہ بن سکتا ہے اور کون کتنا مسئلہ سنبھال سکتا ہے وہ صرف پی ٹی آئی کی لوکل قیادت ہی جانتی ہے تو پی ٹی آئی کی لوکل قیادت ابھی تک پی ٹی آئی کا جو بچاؤ کا حسن رہا ہے تحصیل اور زلی لیول پہ حتیٰ کہ ویلج اور نیبر ہوت کانسل کے لیول پہ ہے اور یہ سب آپس میں کلب ہیں سب آپس میں ملے ہوئے ہیں ایک کڑی بنی ہوئی ہے اور ٹوٹ نہیں رہے ان کا آپس میں ایک تعلق ختم نہیں ہو رہا تو اس چیز کو ایک تیسرے بندے کا باہر سے آنا یہ دو طرفہ مسئلہ بن سکتا ہے یا تو باہر سے بندہ آئے اس کو پارٹی ویلکم کرے لیکن پارٹی اس کو ویلکم کرنے کی پوزیشن میں ہے نہیں اور نہ اس کو پارٹی ویلکم کرنا چاہتی ہے تو شہرد المروض صاحب کے لیے آسان نہیں ہوگا پی ٹی آئی کی اس تنظیم کو توڑنا یا اس کے اندر درار پیدا کرنا کیونکہ وہ تنظیم ہے جو کہ بڑے بڑے اداروں کے سامنے بھی مضبوط کھڑی رہی ہے بڑے بڑے پولیس کے چھاپے ہوئے ایف آئی اے کے چھاپے ہوئے یا اگر ہم دیکھیں انٹی کرپشن نے بڑے بڑے کیسز بنائے نیب نے کیسز بنائے تب بھی یہ تنظیم کھڑی رہی ہے تو کسی اور کے آنے سے یہ تنظیم ٹوٹے گی نہیں تو اب ضرورت یہ ہے کہ باہر کے جو لوگ آپ کو توڑ رہے ہیں ان سے خود کو بچانے کے لیے کم سے کم آپس میں کٹے ہو جائیں شیر افضل صاحب ہیں یا حرباب شیر علی صاحب ہیں یا محمد عاصف خان جو ہمارے عاصم خان صاحب ہیں یا شاہرام طرح کئی صاحب ہیں یا عاطف خان صاحب ہیں یا علی امین گنڈاپور صاحب ہیں جتنے بھی یہ لوگ ہیں یہ سب لوگ آپس میں بیٹھیں بات کریں اور آپس میں ہی کریں یہ وٹس ایپ گروپوں میں ذرا گزارہ کریں غیر ضروری لمبی لمبی باتیں کریں گے تو پھر وہ باتیں نکلتی ہیں چھپتی نہیں ہیں باتیں جب ہوتی ہیں تو نکلتی ہیں اور دھوہ وہیں سے اٹھتا ہے جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے تو اختلافات ہیں اعتراضات ہیں لیکن یہ وقت شاید پارٹی کے لیے یہ اعتراضات بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتے ہیں شیر افضل مروت صاحب نے کیا کرنا ہے عاطف خان صاحب نے کیا کرنا ہے ان کو بہتر پتا ہے لیکن اس وقت حالات پلی ٹی آئی کے یہی ہیں کہ شیر افضل مروت صاحب کے خلاف پوری کی پوری پلی ٹی آئی کی تنظیم خیبر پختنخواہ میں ایک مٹھی بن چکی ہے وہ اکیلے ہیں اور یہ پوری تنظیم آپس میں اکٹھی ہے